السلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسر نگاروں کی رائے ملٹیپل خبریں ہیں آج پرائیم میسٹر نے لیٹر لکھا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کو جس میں انہوں نے تین نام سجسٹ کی ہیں اور ایک نام کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شاید اس پر اتفاق ہو جائے اور وہ آج پوچھیں گے ممتاز بھٹی صاحب سے کہ وہ کون سا میجک نیم ہے جس کے اوپر پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ایم ایلین اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اتفاق کر لیں گی اور لیکن کچھ خبریں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہا رہا ہوں جو گزتہ ہفتے کے ایک ہفتے کے اندر میڈیا میں آئی ہیں اس میں سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق جب سے پی ٹی آئی برشت اقتدار آئی ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ چین ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اور یہ جو تھا یہ کردار اس سے چین لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا یہ جو سی پیک ہے اس کو ایک سال کے لیے یا تین سال کے لیے فریز کر دیا جائے اور یہ کر دیا جائے اور سی پیک عملا فریز رہا اور اس طوران عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو سی پیک کے کسی منصوبے کے ساتھ ایکویٹ نہیں کیا جس کا مطلب تھا کہ اس فریزنگ کے اندر ان کی بھی کسی حد تک مرضی شامل ہے اور دوسری خبر جو ہے وہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر خود جا کے فیصلہ بعد میں جو سپیشل اپورچونٹی زون ہے انڈیشل سٹیٹ کا افتتا کیا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے پھر ٹی پی ٹریکر جو ہے ایک پرائیوٹ کامپنی ہے اس میں چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے اور وہ جو ہے وہ چائنہ سے آنے والے ٹرکوں کی ٹریکنگ فراہم کرے گی پھر گوادر کے اندر ایل پی جی کا ٹرمینل بن گیا ہے وہ پاکستان کی لوکل انویسٹر کی سرمایہ کاری ہے اس کا مطلب ہے اب ایل پی جی یا جو بھی ہے گیس ہوگی وہ آپ کو کراچی سے نہیں بھیجوانا پڑے گی براہ راست بار سے آئے گی اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کہ افغان ٹرانزل ٹریڈ کا جو کنٹینرائزڈ مال ہے امپورٹس ہیں وہ گوادر پہ لینڈ کی ہیں اور وہاں پہ بلوچستان کے رستے ہشاب وغیرہ سے ہوتی ہوئی اور چمن کے راستے وہ کندھار کی طرف شوٹسٹ پوسیبل روٹ سینٹرل ایشیا کو بھی اور افغانستان کو بھی کیا یہ ڈیویلپمنٹ شو کرتی ہیں کہ سی پیک ریوائیو ہونے لگا ہے یہ ہمارا آج کا سوال اپنے پینلسٹ سے ہوگا دوسری خبر ہے ہمارے وزیر خارجہ صاحب پہنچے کراچی کے سوری امریکہ کے اندر اور امریکہ میں انہوں نے تھنک ٹینک سے خطاب کیا جو ریپورٹ ہوا ہے اور سینٹر فور سٹریٹیک سٹریز ہے اور یہ کافی ایمپورٹنس کا حامل ہے فورن آفیس کے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک اور یہ پالیسی سازی کا کام کرتا ہے اس میں دو ایمپورٹنس باتیں کہیں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے تنازعے کے اندر نیوٹرل رہے گا ہم کسی کے سائد نہیں لیں گے ایک بات امریکہ میں جا کے یہ کہنا پاکستان کے وزیر خارجہ کا بہت دلیرانہ حرکت اور دوسرا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو اپنا کردار افغانستان میں رکھنا چاہیے حتیٰ کہ وہ اپنی فوجیں بھی نکال لیں وہاں سے لیکن پھر بھی اس کا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے ایز ایڈ ڈونر یہ دو اہم ڈیویلپمنٹ ہیں تو کیا ہوگا اس کا گوئنگ فاروڈ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں خطے کے اندر سی پیک کا ستاوی کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے اس طرح کی بات کر دیا تو ہوگا کیا اس پہ بات کریں گے اور اپنے پینلسٹ کا آج کے تعریف آپ سے کرواتے چلے راو ڈاکٹر راو منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کولم نگار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر شب تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امیہ سیفر احمان صاحب سینئر صحافی ہیں کولم نگار ہیں ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ امیہ صاحب آپ کا بھی اور ان کے ساتھ ہیں جناب حمدہ مدرینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں کولم نگار تجزیہ نگار ریزنٹ ریڈر روز نمہ دن اور دن ٹی وی کے دن میڈیا گروپ کے وہاں پر بیورو چیف بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب آپ کا بھی یہ جو میں نے تین چار تصویریں یا تین چار خبریں راو صاحب آپ کے سامنے رکھی ہیں ریگارڈنگ سی پیک کیا ہم کو اچھی خبر کر لیں کیونکہ اور لاہوریوں کے لیے تھے اورنگ ٹرین کا بھی افتتہ ہاں تیئیس مارچ تک کا تو یہ ساری کوئی اچھی خبر بنا رہی ہیں ہمارے لیے سارے اچھی خبر کی بڑی ضرورت ہے اس قوم کو ضرورت ہے جی اس وقت اچھی خبر کی اور کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اچھی خبر نہیں آتی میری شکریہ کے بعد میں گزارش کروں گا کہ سی پیک کا شروع ہونا ایک خوشائین بات ہے ہر پاکستانی کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ایک اکنومک ایکٹیوٹی جو ہے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو لیکن رزی صاحب اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوال جنم لیتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں جس کا ہمیں کبھی کوئی جواب نہیں ملا پہلا سوال تو میرا یہ ہے اور یہ میں متعدد جگہ پوچھ چکا ہوں کہ سی پیک میں جو گوادر سے ٹرانسپورٹ آپ ایک اسے ٹرک کہہ لیں اگر وہ نکلے گا وہ آگے خنجراب تک جائے گا یا خنجراب کی طرف سے آئے گا اور گوادر تک جائے گا اس کو میں پاکستان کو کتنے یو ایس ٹالرز مریں گے اس کو پاکستان کا پاکستان میں کتنا رینٹ اسے دینا پڑے گا وہ کتنی ادائیگی کرے گا ہمارے قومی خزانے کو اور کہ تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہماری انکم میں انکریز لے کے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے ہمیشہ ایک عجیب و غریب سی خاموشی ملتی ہے اور مجھے کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا میں اہلے میں اہل علم سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں باخبر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ایک ٹرک جو ہے وہ آپ نیٹو کے ٹرک کی طرح مفت گزار دیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک آپ نے ایک وہ وہ بھی موڈل آپ نے کیا ہوا ہے کہ نیٹو ہماری سہزمین یوز کرتی رہی ہے ہماری سڑکیں انہوں نے برباد کر دی اور انہوں نے پتا یہ چلا کہ انہوں نے ہمیں ایک دھیلا ایک پیسہ رنٹ نہیں دیا تو پہلی بات تو سی بیک میں ہے کہ اسے اوپن ہونا چاہیے اس کی ٹرانسپرنسی انشور ہونی چاہیے اور ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری قومی معیشت کے اندر اتنا اضافہ کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کا ایک انگل ہے اچھا اب دوسرا اس کا انگل جو ہے میں ہسٹاریکل پرسپیکٹیف سے عرض کروں گا جو کہ تھوڑا سا منفی ہے اور وہ میں آپ کو ہسٹاریکل ڈیٹے سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر کئی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس کا اس وقت ادراک نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے سب سے بڑا جو ایکسپیرمنٹ گزشتہ سو سے سو سو سال میں کیا گیا ہے وہ سویز کنال کے اندر با رہا جب وہ بن رہی تھی برٹیشن نے شروع کیا تھا اور اس وقت وہ ایک سوپر پار تھے جب وہ بن رہی تھی تو وہ دھڑلے سے یہ کہتے تھے کہ اس سے ایجپٹ کی صورتحال بدل جائے گی معاشی صورتحال اتنی بہتر ہو جائے گی کہ ایجپٹ میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا یہ اس کے فرسٹ فیز میں بھی کہا گیا اور اس کے سیکنڈ فیز میں بھی کہا گیا میں اس پہ اتنا اس وقت میں کرنٹ نہیں ہوں میں نے کہا شاید میں اتنا کرنٹ نہیں ہوں شاید اوریا صاحب نے اور آپ نے ایک ہی پی ریسرچ پیپر کیا تھا نہیں 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 اوریا صاحب اور میرا جی وہ محترم ہے میرے سلائک آدمی ہے پرامہ کنال پہ میں اگلی بار پڑھ کے آوں گا مجھے اپنی جہارت کا احساس ہو گیا ہے وہ 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 ٹھیک ہو گیا صحابت ہو گیا کہ آپ گالا 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 میں ارض یہ کروں گا کہ سویز کنال سے ایجپٹ کے اندر کتنی موبیلٹی ہوئی ہے فنانشل نمبر ٹو غربت کتنی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے یہ آپ خود جا کے دیکھ لیں بالکل صحیح یعنی اس سویز کنال سے کیا ہوا ایلیٹ مزید پارفل ہو گئی ایلیٹ زیادہ پیسے کمانے لگ دی ایک جو گروپ تھا وہ اس کے پاس اربو ڈالر آ گئے جو کہ انہوں نے اس ٹرانسپورٹیشن کے تھوہ حاصل کیے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے اب مجھے ڈر یہ ہے پاکستان کے ایکسپیرمنٹیشن سے اور پاکستان کے مجموعی جو ہمارے ساتھ بہتر سال میں ہوتا رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سی پیک جو ہے سویز کنال کا ریپلیکہ جو ہے زمینی ریپلیکہ بن جائے اور ہمیں آخر میں یہی ڈگڈگی بجائی جائے کہ جناب واہ جی واہ بہت زیادہ ہزاروں ٹرک جا رہے ہیں ہزاروں ٹرک واپس آ رہے ہیں آیا کس کو ہوگا ہمیں یہ بتایا جائے اور یہ ہمارا حق ہے جاننا یہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو ہم ایزا پاکستانی ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ کلم ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ معیشت کیسے امپروف ہوگی اہلِ کلم کا بھی اور اہلِ قوم کا بھی یہ حق ہے جی بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد بھٹی صاحب یہ جو میں نے دو چر خبریں پڑھی ہیں جو مختلف ایسے پروجیکٹ کا افتتا کیا ہے اور اس سے پہلے تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود کو ایکویٹ نہیں کر پا رہی تھی وہ سی پیک کو سمجھتی تھی پھر سی پیک آتھارٹی بنائی گئی اور اس کا ایک چیر مین آپ کو پتا ہے ان کا تقرر ہوا اور اس کے بعد ایکٹیوٹیز کی ایک ہمیں چین نظر آ رہی ہے گزشتہ ایک دو ہفتوں کے درمیان جو ہوئی ہیں آہ تو کیا ہم سمجھیں کہ اس پہ اسی جوش و خروش سے دوبارہ کام شروع ہو گیا دیکھیں رزان صاحب آہ کام تو دوبارہ جو ہے وہ آہ شروع نظر آتا ہے کچھ نہ کچھ ابھی پیس نہیں پکڑی لیکن آہ یہ ہے کہ جو ایک گوسلو کا شکار ہوا تھا وہ آہ ہٹ گیا ہے لیکن آہ اس کے حوالے سے جو آہ منظر صاحب نے آہ یہاں پہ بات کی ہے بڑی ایپورٹنٹ ہے یہ ہم شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں کہ اس پروجیکت کو سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکت تھا اور اس کو آہ اوپن نہیں کیا گیا پبلک کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے اور پبلک کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بہت عرصے تک پی ایپورٹنٹ کی گورنمنٹ کے دوران بھی آہ یہ سائن ہونے کے بعد سے آہ اس کو ایک آہ سیکرٹ کے طور پر ہی ڈیل کیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ اس کے اوپر بڑی سینسٹیوٹیز ہیں اور یوں ہے وہ ہے احسن اکوال سے مختلف مواقع پہ بھی سوال ہوتے رہے پھر یہ اس کے سی پیک کے جو آہ ان کے آئے سیکرٹری آہ سندھ سے آہ اپنا منصوبہ بندی کمیشن کے انہوں نے کوئی ایک دو میڈیا بریفنگ دی آہ بلایا گیا ہمیں آہ اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا بریف کیا لیکن اس کے اندر بھی ڈیٹیل نہیں تھی مکمل اور آج تک یہ قوم کے اندر اس کے اوپر جو ایک آگاہی پیدا کی جانی تھی کہ وہ اسے کیسے بینفٹ آہ حاصل کر سکتے ہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا جوب اپرچونٹیز اس سے نکل سکتی ہیں کیا کیا معاشی اپرچونٹیز ان کے لیے نکل سکتی ہیں اس کے حوالے سے آئی تک کسی کو نہیں معلوم اور اس میں بلا شباب جب بھی کسی آہ پروجیکٹ کو اس طرح سے سیکرٹ رکھا جاتا ہے کسی بڑے منصوبے کو اس میں کچھ لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں پچھلی گورمنٹ کے دوران بھی آہ زمینوں کی خریداری کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے پی ایمل این کے بہت سارے لوگوں نے ہزارے کے اندر اور آن ورڈ روٹ کے اوپر جو ہے وہ آہ زمینوں کی خریداری کی بڑی خموشی کے ساتھ یہ لانچ ہونے سے پہلے اور اس کے بعد سے پھر یہ گورمنٹ آگئی انہوں نے تو خیرویسی سرد کھانے میں ڈال دیا تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی میں ایک انجینئرنگ کانسل میں ہم گئے پاکستان انجینئرنگ کانسل تو وہاں پہ ایک انکشاف گاؤن کی میٹنگ تھی اس دن اسی حوالے سے کہ ہمارے پاس جتنے اس میں انجینئرز درکار ہیں ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے اویلیبل جو ٹرینڈ لوگ جو ہے ایکسپیڈینس لوگ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں لیبر کہاں سے آتی رہی یہاں پہ آکے چائنا سے کام کرتی رہی اور ہماری لیبر بھی اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکی جو کہ ملنا چاہیے تھا تو میں خیال ہے کہ جتنا بھی اس کو مہمہ بنا کے رکھا جائے گا آپ کچھ چیز سیکرٹ نہیں ہے ویسے جو ڈاکومنٹس کی تبادلے کا ایک معاملہ تھا جو آئی ایم ایف کو ڈیٹیلز دی جانی تھی وہ دی جا چکی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی گورنمنٹ ہوش کے ناخون لے اگر یہ اس پروجیکٹ کو اچھی طرح سے آہ آہ اس کے اوپر عوام کو ایڈوکیٹ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک آہ ایک بڑی خدمت ہوگی اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں معلوم نہ کسی انڈیسلسٹ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے نہ کسی لیبر کو کس کس شعبے کے اندر سکل لیبر جو ہے وہ چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہے نہ ہم نے لوگ ٹرینڈ کیے ہیں ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں نیکٹا شکٹا یہ ٹویٹا شوٹا لیکن عملی طور پر کوئی اقدام اب تک نہیں اٹھایا گیا تو اگر اس نے پروجیکٹ کو اسی طرح ضائع کیا جانا ہے اور اس کی سرمایہ کاری کا فائدہ سمرات جو ہیں وہ پاکستانیوں تک نہیں پہنچنے یہ گورنمنٹ کی کمپیٹنس کے اوپر نیت کے اوپر اور ان کی صلاحیت کے اوپر جا وہ سوالات اٹھیں گے بہت زیادہ سوالات ہیں جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے اوپر قطر سے جب ہم گئے پیسے مانگنے کے لیے عمران صاحب کی امامت میں تو قطر نے ہمیں جھنڈی گرا دی میاں سیفر امان صاحب آپ کی طرف اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ کے ساتھ ہمارا ایلن جی کا جو خفیہ معاہدہ تھا وہ آپ نے پبلک کر دی اور وہ سپیشل ٹیرف ہم نے صرف آپ کو آفر کیا تھا اس لیے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اسے خفیہ رکھئے گا اب چار سے پانچ ارب ڈالر سلانہ کی ہمیں ٹھوک رہی ہے کیونکہ ہر بائر جو ہے ہمارا وہ وہ معاہدہ اٹھا کے لے آتا ہے کہ آپ ان کو اتنے کی دے رہے تو ہمیں بھی اتنے کی دے رہے تو ٹھیک ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس لیے آپ آپ کے لیے ہمارے پاس کیش کوئی نہیں اور قطر نے ہمیں کچھ نہیں دیا وہ چاند کروڑ ڈالر ہیں جو مطلب جس جس شرائط کے اوپر یو آئی اور سعودی عرب نے بھی دیا تو بہن ساری چیزیں تو سیکرٹ رکھنے کی ہوتی ہیں لیکن جیسے بھٹی صاحب نے کہا جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جب ہم نے دے دیا ہے تو اب اس میں سیکرٹ رکھنے کی کونسی بات رہے گی بلکل صحیح کہا رہے ہیں بھٹی صاحب یہ تو وہی بات ہے نا جیسے ایک ججمنٹ ہے وہ ایک پبلک پروپٹی بن جاتی ہے ہاں جی اسی طرح کے اگریمنٹ ایک پیکٹ ہو جاتا ہے دو ممالک کے درمیان تو وہ ایک پبلک چیز بن گئی نا ایک پبلک پروپٹی یوں گا ڈسکس لیٹا اور دیکھیں کہ پبلک کے بھی سٹیک تو سارے انوالو آپ کے پیبلز کے ہو گئے ہیں لوگوں کے اگر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری منزل آگے کیا ہے یہ سٹیٹ تو سٹیٹ معاہدہ جو ہے یہ کہاں پہ جاگے جاگے اس کے کیا نتائی نکلنے ہیں اس کے بینفٹس کیا ہیں اس میں ہم پے کیا کرنے ہیں کاؤسٹ کیا ہے آپ اور میں خود بلکہ آپ کو یاد ہے دو چینی سفراؤں کو مل چکے ہیں جو حاضر اس وقت سروس چینی سفیر ہیں یا جنگ ان سے بھی ملاقات ہیں ہم براہ راہ سوال کیے اور جو بچھلے صاحب چلے گئے ان سے بھی مل چکے ہیں جی ان سے بھی ہوئے چین بھی میں گیا وہ سفیر میرے دفتر بھی تشریف لائے ان سے ساری کھل کے باتیں نہیں اور یہی بات جو ہمارے راہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا کہ ایکسیلنسی ایک بات تو کلیر کرنے کہ اس میں کم سے کم ایک چیز ٹرانسپینٹ ہونی چاہیے کہ کیا یہ لون ہے یا یہ سرمایہ کری ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے تو جو صاحب کا سفیر تھے انہوں نے تو کہا کہ اس کا میجر کامپوننٹ جو ہے وہ سرمایہ کری ہے یعنی لیکن یہ چیزیں پاکستان کو پاکستان اس کو میسٹری کیوں بنا کے رکھ رہا ہے ایک مہمہ کیوں بنایا ہوا ہے ٹھیک کیونکہ پاکستان اس میں کم سے کم پبلک کو کونفرنس میں لے گی پارلیمنٹ کو لے لیں بھلے ان کیمرے ہی جلاس کر لیں اگر آپ کو پریزیڈن شی کا دورہ یاد ہو تو انہوں نے کہا ہے پریزیڈن شی جن پر کہا جی 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 شی کا دورہ اگر یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ملتان سے سکھر کی جو موٹر وے ہے یہ پاکستان کے لیے ہماری طرف سے گفٹ ہے جی جی ٹھیک ہے نا اب ہمیں سرکار بتائے کہ اس گفٹ کا کیا مطلب ہے کہ سارے پیسے ہی انہوں نے دیئے ہیں یا ہم نے بھی کچھ اس کے اندر ہے اس لیے میں نے اور آپ نے بلکہ میں نے سوال سمپلیفائی کر کے پوٹ کیا تھا کہ جناب یہ بتانے ہیں سرمایہ گاری ہے اور کن شرائط پر ہے کیا اس میں کون سا یعنی آپ کا شیئر گلوبل پروسپریٹی کا جو وہ تو ٹھیک ہے چین جہاں جبنی مرتبہ گئے ہمیں وہی بتایا جاتا ہے ٹھیک اور انٹرین کا جو سربراہی ادارہ ہے جس کے سپر ویجن میں ہونا ہے انہوں نے ان کو وہاں بھی ہم گئے وہاں سپر اس پہ بھی بات ہوئی ہمارے جوڈیشری کے نظام پہ بھی انہوں نے کوئی تھوڑا بہت ذکر کر دیا کہ یہ ڈلے کا باعث ہے لیکن جب اس پہ بات آتی تھی تو اس میں واقع کوئی خانہ خفیہ سا دکھائی دیتا ہے جیسے اس میں خموشی کچھ اس طرح کا تاثر دے رہی ہے کہ غالباً لائنز شیر کہیں اور جا رہا ہے اور یہاں پہ صرف لوٹمار کا دونی سسٹم ہے وہ ہم نے بھاراً ووچ کرنا ہے میلیا نے بھی کرنا ہے عوام نے کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے اس پہ تھوڑی بہت جو چیزیں پروٹیکٹیو کلاوز میں نہیں آتی وہ تو بتائی جائیں تو شیر نے آتھارٹی بنا کے اسے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا ہے نا جی اب اب ہم اس سب کو واج کر لیں گے جی ہاتھ رہے ہیں بھٹی صاحب مضبوط ہاتھوں میں سن کے نہیں آتھارٹی ہم نے سی پیک آتھارٹی بنا دی نا جی اب وہ ان ساری چیزوں کو منیٹر بھی کرے گی اور لوگوں کو اگاہ بھی کرے گی اس حوالے سے کہ ہو کیا رہا ہے بھٹی صاحب یہ اس وقت تک سی پیک کا دو مرحلے تھے ایک تو انفرسٹرکچر کا تھا اور دوخرا انڈسٹرل ڈسپلیسمنٹ کا تھا انفرسٹرکچر بن گیا اس کی کاسٹ ہمیں پھڑنی شروع ہو گئی اس کی کاسٹ ہم نے کہا سے ادا کرنی تھی جب یہاں پہ چائنیز انڈسٹریز نے موو کرنا تھا انہوں نے مینوفیکچرنگ کرنی تھی کچھ لوکل ٹیکس دینے تھے اور ہمارا ذرہ ببادلہ کے انفلو بڑھانے تھے ایکسپورٹ کر کے وہ ہم نے لیٹ کر دیا وہ ہم اب شروع کرنے لگے ہیں تو ایک تو اس کا یہ پہلو سامنے آ گیا دوسرا پہلو اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے پاس مین پاور ہی نہیں ہے میں اپنا ایک یونٹ کا وزر کر کے آیا ہوں یہ لہور کے پاس فروزپوروڑ پہ چائنیز نے وہ یونٹ ٹیک آور کر لیا ہوا ہے اور ٹیکسٹائل کا وہ یونٹ ہے اور اتنا بڑا ان کے فیکٹری کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ آئیں اور ٹیسٹ دیں اور بائیس ہزار روپیہ نوکری پلس دو وقت کا کھانا وہ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ روزانہ کوئی سو کے قریب لوگ آتے ہیں سو سے سوا سو کے درمیان اور تین یا چار لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اور وہ چائنیز کہہ رہے تھے ہم اسی مزاک میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو لیبر ہی پوری نہیں ہو رہی ایک شفٹ میں انہوں نے پانچ ہزار بندہ امپلائے کرنا ہے اور تین شفٹوں میں انہوں نے جلانی ہے فیکٹری تو وہ کہہ رہے ہیں ہم دو ڈائی سال سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں کہ ہماری اب تو دا مارک مین پاور نہیں ہا رہی ہمارے پاس صاحب یہ علمیہ ہے ہمارا کہ ہمارے اتنے سارے ٹیکنیکل ادارے ہیں جن کے ماضی کی حکومتیں بھی اور اس حکومت نے بھی بڑے دعوے کیے پچھلے زیادہ لگا لیں اس حکومت کو تو بھی وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کو وقت دیں یہ تو بھی نئی ہے نو زائدہ ہے نو زائدہ ہے یا نو مولود ہے چلے مان لیا ہم نے ان کی بات لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جس فیکٹری کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ایک دفعہ میں بھی گیا ہوں کچھ حرصہ پہلے وہ بڑے پریشان ہیں بچارے وہ جو چائنیز یہاں پہ بیٹھے میں چونکہ ان کے بڑے ہیوی اماؤنٹس ان کے دینے پڑ رہے ہیں ان کو چونکہ انہوں نے بجلی کے بلوی دینے ہیں اور وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بجلی جو ہے وہ ایک پونچ سے باہر کر دی ہم نے جتنے جو لوگ گاؤں کے قریب تھے یہ فیکٹری ہیں لوگ کیوں شہروں سے باہر جا کے گاؤں کے قریب لگاتے تھے کہ گاؤں سے ان کو لیبر ایک تو سستی ملتی تھی اور تھوڑے سے عرصے میں وہ ٹرینڈ بہتر ہو جاتے تھے ہم نے نہیں کیا یہ کام ہم نے یہ کیا جی کہ ہم نے جو ہی ٹرینڈ ہوا بندہ وہ بندہ بار چلا گیا ہم نے اس کو رکا بھی نہیں اب وہ چائنیز بچارے صحیح ہو رہے ہیں آپ کی بات لیکن آپ ان سارے مسئلے پہ جو بھی ابھی کہہ رہے تھے سارے تینوں پارٹی سمنٹس میرے سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو سی پیک کے جتنے بھی انفراسٹرکچرل کام ہوئے ہیں جتنے سٹرکچرل کام ہوئے ہیں وہ سمبالیکلی پرائم منسٹر صاحب نے اون نہیں کی ہیں آج تک ابھی تک ابھی تک انہوں نے اس کو صرف سمبالیکلی وہاں پہ وہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھالا ضرور ہے لیکن انہوں نے اپنی تختی وقتی کسی پہ نہیں لگائی سوائے فیصلہ باد والے پہ چونکہ آلیڈی مکمل تھا پچھلی حکومت وہ نائنٹی فائی پرشنٹ کام مکمل کر گئی تھی ایک وہاں پہ سلیٹ لگانی تھی وہ یہ لگا کے آگے اور وہ کام چل پڑا وہاں پہ آلیڈی چل رہا تھا وہاں پہ یہ اسی طرح ہے جیسے وہ کھانے کا وہ لنگر کھانا انہوں نے افترض کیا تھا وہ اسی طرح کا کام تھا یہ بھی لیکن باقی آپ دیکھ لیجئے کہ گوادر میں سارا کچھ یہ جاتے ہیں ان کو دورہ بھی کرنا چاہیے تھا ان کو بہتر کام آنا چاہیے تھا وہاں پہ دو میگا پروجیکٹ ہیں ایک ائرپورٹ کا ہے ایک پاور ہاؤس کا ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس حکومت کا کوئی مطلب بندہ ایک کوئی نیزٹ بھی چلا جاتا ہے نہیں کیا کوئی پلانٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا الان جی کا الان جی کا وہ سارے پلانٹس وہ لگ گئے لیکن کسی نے وزٹ نہیں کیا بالکل بھی حکومت سیرسنیس نہیں ہے حکومت ریلکٹنٹ ہے اس کو اون کرنے جی اون کرنے اونرشپ نہیں لے رہی وہ کہہ رہے جی کہ یہ ہو رہا ہے وہ کہہ نہیں شباز شریف کا پروجیکٹ ہے یا نواز کا وہ چائنیز چونکہ دوست ہیں وہ دوست نواز شریف شباز شریف کے نہیں ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ بھی تاکہ ہماری دوستی اپنی نبھا رہے ہیں میں نے ان کی تصادیب دیکھی ہے مہا چائنہ میں جی بالکل ہے وہ بلکل وہ جو ہے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کام چل رہا ہے دو باتیں مختصر میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں ایک آپ نے شروع میں ذکر کیا پاناما کنال کا اس کنال میں صرف جو ہے نا شریف فیملی کا جہاز جو ہے نا وہ ڈوبا ہے باقی سارے ترکیں نکل گئیں باقی سارے ترکیں نکل گئیں ٹھیک ہے نا جی اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاناما میں نئی سٹوری آئی اب وہ دوسری بات کہا رہے تھے نہیں کر سکتے ہیں اس وقت کے ہمارے جس وقت یہ پروجیکٹ یہاں پہ بنا آپ کو پدا ہے کہ پاکستان مخالف کتنی قوتیں تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ یہاں پہ بنے اس کے لیے انہوں نے چھپایا ضرور لیکن جو جو یہ مکمل ہوتا جائے گا یہ سٹارٹ میں شروع ہوگا جب یہ شروع ہونے لگے گا تو دیفینیٹلی یہ چیزیں سب کے سامنے چونکہ سورج میں چڑھنا ہے تو سب نے دیکھنا ہے میرے ایک دوست ہیں جس طرح راو صاحب ہمارے کرم فرما ہے بھٹی صاحب ایک منٹ جی فرما دیں پچھلے دور کے اندر وہ کس نے کی ہے ہاں لینڈ کی خریداری کس نے کی ٹھیک بلکو ٹھیک ہمارے ایک دوست ہیں وہ فیڈل سیکٹری تھے اس وقت جب سی پیک فائنل ہو رہا تھا اور انہوں نے جب اس کے اوپر سٹینڈ لیا کہ یہ ٹال جو ہے ہمیں لینا چاہیے اور نہ صرف لینا چاہیے بلکہ پورا لینا چاہیے آدمی میار کے مطابق لینا چاہیے تو انہیں ان کے عوضے سے ہاتھ دھونا پڑے ظاہر ہے ٹرانسفر ہو گئے ریٹائر ہو جاتے اس عوضے پہ تو کوئی حرج نہیں تھا جاتی دفعہ انہوں نے نئے دوست کو سمجھا دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے نئے دوست نے کہا میں آپ سے بھی بڑا سٹانس لوں گا جب پاکستان کے اندر اس طرح کے محبت نفسر ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ٹال کے اوپر کو فلیکسیبیلٹی دکھائی ہو اگرچہ پاکستان کی اس وقت کی قیادت جو تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو آگے لے جانے دیا جائے جانے دیا جائے لیکن چونکہ میں ذاتی طور پر آگاہ ہوں کہ وہاں پہ بقاعدہ کچھ لوگوں نے اس کی قربانی دی اپنے عوضے کی لیکن اس کے اوپر کمپرمائز کرنے سے انکار کرتی ابھی بریک پہ جا رہے بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر خارجہ کا جو دورہ امریکہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے فیلحال پروگرام میں ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مدفع خوشحام دید ہمارے فورن منشٹر صاحب امریکہ میں ہیں اور میاں سیف و رمان کہتے ہیں آٹا چھیر پہ مہنگا ہو گئے اب پتہ نہیں کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے میاں صاحب سے شروع کر لیتے ہیں جی میاں سیف و رمان صاحب آپ بگر جائیں چین جائیں جبان جائیں جہاں بھی جائیں اگر پبلک کو آپ ڈلیور ہی نہیں کر پاتے ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں فورن پالسی کا بہت بڑا یعنی رول ہے ملک کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں تو کہ آج کل دور ہے پیسفل کوئی اگزسٹنس کا ایک دوسرے پر انحصار کا ہے دنیا کی بڑی طاقتیں بھی بڑی بڑی سامراجی قوتیں بھی دوسروں پر انحصار کرتی ہیں رسورسز ایک ہی ملک کے پاس ہر طرح کے تو نہیں ہوتے رسورسز شیئر کیے جاتی ہیں ہم وہ الہیدہ بات ہے کہ جو ہیجیمونز ہیں ہیجیموننگ ڈیزائن چودری ہیں دنیا کے بڑی بڑی پاورز ہیں جو میجر سامراجی ایمپیریلیسٹ پارز ان کا اذرا ڈکٹیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں بلکہ چھو یعنی وہاں ڈکٹیشن سے رسورسز پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے رسورسز اپنی طرف کینچ لی جاتی ہیں تو چلیں بہرحال اس ڈکٹیشن میں ہم اپنا کون سا راستہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں وزیر خارجہ ہمارے امریکہ جا کے وہاں پہ کیا کچھ لے آتے ہیں ڈو مور کا جو منترہ تھا اس پہ بھی ہم نے کیا کچھ کر لی آگے مادی میں تو یہ ہم نے ہر وقت یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے ایک سوپر پاہر جو دیا اس کا سوپر پاہر مینڈ سیٹ سامنے رکھ کے آپ نے فورین پالسی بنانی ہے وہ اتنی ریلائیبل تو نہیں ہوتے یہ تو ماسٹر سرمنٹ ریلیشن ہے ہمارا انٹرنیشنل سطح پہ اور ابھی تک ٹھیک ہے پاکستان سروائیو کرتا آ رہا ہے and I hope ایسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ای ایو کے انٹرویو کیا اس نے کہا آپ کی انٹرنل ویکنیسز اور سٹرنس کو پرموٹ کریں ویکنیسز کو بقیدہ اون کریں بجائے کہ اس میں کہیں کہ جناب ہر بات میں سٹیٹ آف ڈنائل میں رہتے ہیں ہماری مجودہ حکومن سے سٹیٹ آف ڈنائل سے بار ہی نہیں آتی ہر بات میں پتا چلتا ہے اچانک اسی بات کو دس اون کر دیا جاتا ہے پھر وہ اون کر لی جاتی ہے تو ایک وقت میں وہ جو یوٹرن ٹائپ اور سرینڈر ٹائپ جو گورننس کا نظام ہے اگر امریکہ سے اور کچھ نہیں تو یہ تو سیکھ لیں کہ انہوں نے خود کس طرح محنت کر کے اس قوم نے اور ان کے لیڈرز نے ترقی پائی ان کا ڈیوٹیشن کا یا ایکسپلوٹیشن کا انصر نکال کے دیکھیں جو یہ میں گروہ کوئی آسمانوں سے تو نہیں ان کے اوپر سے منو سلوہ اترا جو اتنی بڑی طاقت بن دی تو طاقت بن دیں گے گروہ سیکھ لیں اور تو کچھ نہیں کرتا تو اس پہ ہم سوٹا سا انٹرنلی بھی آپ نے ہم کو سٹرانگ کریں لوگوں کو ڈیلیور کریں یہاں ایک ایسا محول دیں تو لوگوں کو روزگار جو چھننا ہے وہ ان کو روزگار ملیں پھر آپ جائیں ٹور بھی کریں جو مرضی کریں جوائے بھی کریں اور سٹرانگ فوٹنگ بھی آپ بارگین کریں گے نیگوشیٹ کریں گے تو کچھ لے کے بھی آئیں گے کچھ لے کے بھی آئیں گے ڈاک ساب ہم گئے ہیں وہاں پہ پہلے ہم نے ایران کا سعودی عرب کا اور اومان کا دورہ کیا ہے ہمارے وزیر خارجانے اگرچہ سعودی عرب میں ہمیں کافی انتظار کروا کے جو ہے وہ ملاقات ہمیں سے کی گئی اور اس کے بعد پھر ہم امریکہ گئے ہیں ہم کو میڈیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس پورے کذیہ کے اندر اپنا کو کردار ڈھونڈ رہے ہیں ہم یا ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ملبا ہمارے اوپر نہ گر دے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بہت شکریہ جی اعلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک ایکنومک قد ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس کی سفارتی پالیسی بنتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کرزہ پڑا ہوا ہو ان ملکوں کا جن ملکوں نے کہا آپ اسے رکھ سکتے خرچ نہیں کر سکتے اور آپ اپنے ریزروز بڑھا لیں تو میں سب سے پہلے تو یہ استعداء کروں گا کہ مجھے نیوٹرل کا مطلب سمجھائے جائے کہ آخر نیوٹرل کا مطلب کیا ہے ایک ایسا ملک جو نیگٹیو گروتھ میں ہے کل ڈاکٹر حفیظ پاشا نے جب بات کی ہے کہ نیگٹیو گروتھ ہے تو اس کے اندر انہوں نے پاپولیشن کے انڈیکس کو ایڈ کیا ہے اب نیگٹیو ایکنومک گروتھ کے اوپر آپ سوپر پار کے سامنے جا کے نیوٹرل رہنا افورڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اتنا بے وقوف بنائیں جتنا کہ ہم بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بننے کے لئے تیار ہیں ہمیں آپ بے وقوف بنائیں ہم سب ہتر سال سے بن رہے ہیں تو چلیں ہتر وقت سال بھی بن جائیں گے لیکن خدارہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا عرب کی اور غیر عرب کی ساڑھے تیرہ سو سال پرانی جنگ جس کے اندر تمام شہنشاہ بادشاہ خلفہ جو کام نہیں کر سکے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ کر سکتا ہے دیکھئے خدارہ اکل کو ہاتھ ڈالیے خدارہ وہ بات کیجئے خدارہ وہ بات کیجئے جو میرے جیسے ایک جاہل آدمی سمجھ سکے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں رضی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں دنیا میں سب سے نیوٹرل ملک جو ہے وہ سوزلینڈ ہے ٹھیک ہے جی میں اتفاق سے میں نے تین دن پہلے کالم لکھا ہے سوزلینڈ پہ کہ سوزلینڈ نیوٹرل کیسے ہو اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اندازہ ہے کہ سوزلینڈ نے نیوٹرالیٹی کا سب سے پہلا ایگرمنٹ کب سائن کی ہے فیفٹین ہنڈرڈٹ ٹوئنٹی سکس میں میں دوبارہ عرض کروں گا جو ان کا فرانس کے ساتھ ایگرمنٹ ہوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے نیوٹرل رہیں گے وہ فیفٹین ہنڈرڈٹ ٹوئنٹی سکس میں ہوئے جس وقت یہاں یہ تغلق اور خلجی اور لوڈی ہماری حکومت سب کانٹیننٹ کے اندر ہو رہی تھی نہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر وہ شامل ہوئے نہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے پلینز کو اجازت دی امریکن پلینز کو بھی اور جرمنی کے پلینز کو بھی اپنی فضاء یوز کرنے کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ وہ نیوٹرل رہے انہوں نے جہاں جنگ اور یخ اندرونی سیول وار ہوتی ہے دونوں فریقہ ہیں کو اپنا ملک کی جگہ پروائیڈ کرتے آئیں صلاح کریں نگوشیٹ کریں بات کریں سر نیوٹرالٹی کہنے سے نہیں ہوتی نیوٹرالٹی آپ ایسی بات نہیں ہے کہ چائے کا کپ ہے آپ یہاں سے اٹھا کے اسے یہاں رکھیں نیوٹرالٹی کے لیے آپ کو بہت زیادہ پختہ سیاسی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے جو سیکڑوں سالوں پہ محیط ہوتی ہے یا کم از کم دہائیوں پہ محیط ہوتی ہے اور معذرت کے ساتھ میں اس سوچ کو پاکستان میں کہیں تلاش نہیں کر سکتا آپ اس کو تلاش نہیں کر پا رہے بٹی صاحب ممتاز بٹی صاحب انہی کی اس بات کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری اتنی بسات نہیں ہے کیونکہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے پڑے ہوئے ان کے جسے ہم خرچ دکھا سکتے ہیں خرچ نہیں کر سکتے تو کیا پھر ہم نے اسی لیے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا پھر بھلا کیا جائے گے کہ امریکہ افغانستان سے نہ جائے نہیں رزوان صاحب دیکھیں یہ جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ امریکہ ایک دم چھوڑ کے نہ جائے یہ اب نیا نہیں ہے یہ ہم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں بڑا اپنلی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جیسے پہلے آپ ڈی سٹیبل اس کو چھوڑ کر گئے تھے اور اس سے لا تلکی اختیار کر لی تھی اور وہ چھوڑ کے نہ جانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ریکنسٹرکشن کے اندر اور وہاں پہ جو استحقام ہے اس کے اندر اپنا جو ہے کردار اور وہ فینانشل ہوتا ہے یقیناً وہ ادا کریں گے جس طرح پہلے انارکی میں چھوڑ کے دھکیل کے چلے گئے وہ نہ کریں یہ ہمارا پہلے دن سے سٹانس ہے یہ کوئی ریجن کی نئی جو چینجز ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ایک بات نیوٹریلٹی بڑی اچھی چیز ہے لیکن آپ تین چار چیزوں سے جو ہے فرار اختیار نہیں کر سکتے آپ اپنی تاریخ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے آپ اپنے جغرافیے سے فرار اختیار نہیں کر سکتے آپ اپنی تہذیب سے فرار اختیار نہیں کر سکتے جس جگہ پہ جس ریجن میں آپ واقع ہیں کتنے موالک نیوٹریل ہیں اس میں کیا انڈیا نیوٹریل ہے پہلے ریشینز کے ساتھ جب ہمارا امریکن کے ساتھ اللائنس تھا تو ان کا ریشینز کے ساتھ تھا پھر یہ امریکن بلوک کے اندر چلے گیا اور اس وقت جو وہاں پہلے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے مکمل طور پہ سرنڈر کیے ہوئے امریکہ کے سامنے اور اس کو گو کہ امریکنز نے اپنا جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ریجن کے اندر ڈیکلیئر کیا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے ان کے تحفظات ہیں نیکلئر سپلائر ڈیل کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہاں پہ ایک طبقہ ہے جو تنقید کرتا ہے ایران کتنا نیوٹرل ہے اغانستان کی تو خیر بات ہی نہ کریں اب آپ اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر نہیں کر سکتے یہ آپ کے جگرافیا آپ کی جو تاریخ ہے اور جو تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کمپلشنز ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ اگر نیوٹرلٹی کی سٹرنٹ گین کر سکتے ہیں تو اس کی تین چار چیزیں ہیں رضوان رضی صاحب ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں قومی یک جیتی ہو نمبر وان نمبر ٹو آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک کم از کم ترقی پذیر یا ڈیویلپنگ ایکانومی آپ کی ہونی چاہیے آپ کی جو ایکانومی نیگٹیو کے اندر کھڑی ہو اور آپ بات کریں نیوٹرلٹی کی تو وہ واقعی مزاق سا لگتا ہے اور پھر یہ کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے جس سے آپ ڈیریکشن لیتے ہیں نیوٹرلٹی کی یا کوئی سائیڈ لیتے ہیں وہ بھی یہی سے سٹرنٹ ڈرا کرتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پولیٹیکل ویل ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کی نیشنل ایشیوز کے اوپر کتنی لسٹ ہے کہ وہ ایک موقع سے اختیار کریں اور اس کے اوپر قائم رہ سکیں گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آئے لیکن وہ جو آپ کا نیشنل ایجنڈا ہے اس کو فالو کیا جائے یہ نہیں ہوتا بدکسنی سے پاکستان کے اندر اور کبھی بھی نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آج سے نہیں ہو رہا پیسے بھٹی صاحب بھٹی صاحب جہان کی امان اگر مجھے اطاع فرمائے تو میں ایک گستاخی کرنے لگا ہوں کہ فورن پالیسی ہو یا بہت ساری دوسری پالیسی اس کے کسٹورڈین تو پرمنٹ رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست کے اندر تو پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کانٹینیویٹی نہیں ہے دیکھیں رزوان صاحب اس کے اندر آپ نے بھٹی صاحب کو مشکل میں ڈال دی یہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر چھیڑا ہے لیکن اس میں آپ کی سیاسی جماعتوں نے کتنا اثرٹ کرنے کی کوشش کی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اثرٹ اس وقت تک کری نہیں سکتی جب تک آپ کی پارلیمنٹ فنکشنل نہ ہو اور وہ ایکٹیو رول پلے نہ کر رہی ہو اور اس کا نیشنل ایشیوز کے اوپر کنسینسز نہ ہو آج تک انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر نیشنل ایشیوز کے اوپر کنسینسز ہی نہیں ڈیویلپ کیا مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایک ایجیمپل دیتا ہوں سعودی عرب فوج بیجنے کا معاملہ آیا اس میں پارلیمنٹ نے ایک سٹانس لیا پارلیمنٹ نے نواز شریف کے دور کے اندر اور وہ نہیں وہاں پہ گئی حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ وہ ایک ڈیفرنٹ تھوڑا سا ویو لے رہی تھی لیکن باقی شیاسی جمعاتے چونکہ ایک پیج جو پر تھی اور پارلیمنٹ پوری نے ایک فیصلہ دے دیا کتہ نظر اس کے کہ اس کے نقصانات فوائد کیا ہوئے لیکن وہ آپ کی خارجہ پالیسی کا حصہ بارک ایف اس وقت بن گیا تو جب پارلیمنٹ اسرٹ کرے گی اور پوری سٹرینٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کنسینسز تو وہ والا جو ایشو ہے وہ خود بہت بیک گراؤنڈ کے اندر چلا جاتا ہے جب آپ سپیس دیتے ہیں جب آپ سپیس دیتے ہیں تو پھر وہ سپیس جو ہے کوئی اور گین کر لیتا ہے کوئی اور ایکوائر کر لیتا ہے اور یہ سپیس جو ہے جیسے جیسے آپ چھوڑتے جائیں گے کوئی اور ایکوائر کرتا جائے گا اور پاکستان میں ستر سال میں یہی ہوا ہے اپنا ارسلان بھٹی صاحب یہ دیکھئے میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ عوام کی بات کے اوپر آپ ذرا تھوڑا سا کریں ہمارے ایک دوست ہیں منتاز منیز صاحب انہوں نے آج سے کچھ چھ ماہ پہلے فون کیا اور لٹرلی رو پڑے اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گندم کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے جسے گولڈ رسٹ کہتے ہیں اور اس میں دانہ بنتا ہے لیکن دانے کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور یہ حملہ ہے سرکار کو اگلے سال کے لیے ایمرجنسی میں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے سال ہماری بارہ پرسنٹ پوری قومی پیداوار جو گندم کی ہے اس کا بارہ پرسنٹ اڑ گیا تھا کیونکہ گندم تو ہوگی تھی کسان دے دے کے خوش بھی ہوا تھا لیکن جب آپ اس کے دانے کو ہاتھ لگاتے تھے تو اندر سے خالی ہوتا تھا خول ہوتا تھا اسے گولڈ رسٹ کا نام دیا گیا میں نے ابھی گسیتہ جنہوں نے جاننے کے لیے فون کیا میں نے کہا گندم تو کاشت ہو گئی ہے تو کیا بننا اس دفعہ کچھ ہوا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا محکمہ زراعت نے نہ کچھ کیا ہے نہ کچھ ہونے دیا ہے میں اصلی والے محکمہ زراعت کی بات کروں اب جب حکومت اتنی سنجیدہ ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے بارہ پرسنٹ آپ کی گندم شورٹ تھی پچھلے دن تھوڑی بات رکھ گیا ہوا ہے وہ اووربارٹ کر کے اپنا شہباز شریف وہ ختم ہو گئی اب اگلے دو مہینے آپ بہران بھوکتے ہیں اس کے بعد نہیں گلتا مہینے باری صاحب بہت اپنے ٹھیک اس بات سوال کیا ہے میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ عوام کی بات کی جائے لیکن میں نے کچھ دن پہلے بلکہ دو روز قبل میں گیا بزار روٹیاں لے کے آیا تینور سے تو وہ تینور والا اس بات پر چیخ رہا تھا کہ مجھے ساڑھے چھے روپے کی روٹی ساڑھے آٹھ روپے کی روٹی وارہ کھاتی ہے چھے روپے کی وارہ نہیں کھاتی ہے سو گرام پھر وہ آکے چلان بھی کر لیتے ہیں میں نے پوچھا کیا وجہ کہتا جی جو گیس آتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ میں تین لاکھ روپے بل دے رہا تھا جو میں ستتر اسیزار روپے بھی تھا وہ میں نے دیا پھر ابھی وہ سلنڈر یوز کرتے ہیں چونکہ گیس کا پریشر نہیں ہے وہ دگنی میری جو ہے وہ سارا کچھ میرے ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں آوریڈز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے جی کہ اب زراد کی بات کریں ہم ساروں کا دعویٰ یہی ہے کہ جی ہماری بیک بون ہے ماضی کی حکومتوں نے بیک بون میں تھوڑی سی نرجی ضرور ڈالی تھی کسی حد تک چونکہ اوپر جو کمانڈر تھا نا وہ ذرا سخت تھا اب جو کمانڈر ہیں وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے ہیں لیکن ان کے نیچے جو بندے ہیں وہ بالکل ان کو زراد کی الف بی 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 نہیں پتا ان سے میں صرف یہ ایک دن اپنی تو ان کی زمینے ہیں بلکل ہیں جی بلکل ہیں وہ ساری ٹھیکے پہ انہوں نے دے دی ہوئی ہیں آج کل وہ ٹرانسفروں میں لگے ہوئے ہیں جی بلکل وہ ٹرانسفر بڑا اچھا کام ہے نا جی آپ آفس بیٹھیں ایک شخص آئے گا وہ ٹرانسفر کرا کے لے جائے گا دوسروں آئے گا وہ ٹرانسفر رکوا کے جائے گا اور دونوں میں فائدہ بہت ہے دونوں میں دمی جی لیکنٹے فائدے ہیں بڑے میں نہیں کہتا کہ کوئی پیسے لے رہا ہی ہے مجھے نہیں معلوم ہے ہوتا یہی ہے آغا نے کہہ دیا یہ کامل علی آغا صاحب نے یہ بات کیا ساتھی شاہ مارفت کی باتیں کر رہے ہیں ابھی بات یہ جی کہ اس میں آپ دیکھئے نا ایک جنگل میں جب وہ ایک کلاب روڈ میں یہ ملہ سجا ہوا ہے نا سکس کلاب روڈ میں پتہ نہیں جی کون کی کلاب روڈ ہے میں کبھی پتہ نہیں کدھر ہے جی وہ کلاب روڈ میں نہیں جا سکتا میں اور آپ پتہ نہیں شاید جاتے ہوں کسی کے ساتھ میں نہیں کبھی جا میں کلاب روڈ میں کبھی نہیں کبھی نہیں جا اب بات یہ جی کہ ہمیں ہم اسی پروگرام میں تین ماہ سے یہ چیخ رہے ہیں کہ جنوری کے انڈ میں یا اس کے بعد مہارچ اپریل میں بہت بڑا بہران آئے گا اٹھے کا پاکستان کے اندر حکومتوں کو بتانا ہمارا کام ہے اگر میں اور آپ بتا سکتے ہیں اگر وہ ہمیں بھی سائبر کرائم والے آج ایک جنلسٹ کو بھی اٹھا لیا انہوں نے کسی وجہ سے آپ کو بھی ماشاءاللہ بھی ہواہ خوری کر رہے ہیں ہواہ خوری کر رہے ہیں اور بھی دوست ہیں جنہوں نے ہواہ خوری کرنے جانا ہے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکچول کاؤز جو بنیاد ہے نا اس کو نہیں پکڑتے ہم کام نہیں دیکھتے ہم نے کتے کی پیچھے دول لگا دینی ہے بغیر دیکھے کہ ہمارا کام اس نے نوچا یا نہیں نوچا لیکن ہم اس کے بیچے بھاگ پڑے اب گندم کے بہران کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ہیدر آباد باہت جگہ ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ سب سے کم ریٹ بڑا لاہور کے اندر آج چکی مالکان نے بقاعدہ ایک بڑی خوبصورت پریس لیز جاری کی جس کی ایک سائٹ پہ چکی بنی ہوئی ہے اور اس چکی کے اندر جو ہے نا اگر میں ہوتا تو میں اس کے اندر عوام کو ڈال دیتا پھول بوٹے بھی بنے ہوئے جی وہ بڑی اچھے دوسری سائٹ پہ بڑے خوبصورت پھول وہ گندم کی کلیاں بنی ہوئی ہیں ساری ہمارے وہ نشان بھی ہیں ہمارے جو گورمیٹو پنجاب کا نشان ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے چھ روپے بڑھایا اب کم از کم یہ پوچھیں بھائی آپ نے بڑھایا ہے تو کس وجہ سے بڑھا دیا کوئی پوچھنے والا ہے اس اجلاس کی خبر اور میں جا رہا ہوں اسلام آباد اس کا بھائی حاصل حصول کیا ہے آپ کے پاس پوری بیوروکریسی ہے اور میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتانے لگوں آج میں سیکریٹریٹ گیا تو وہاں پہ کچھ افائیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پنجاب کی بیوروکریسی ایک دفعہ پھر کوئی بڑی تبدیلی ہوئی ری شفل ہونے لگی ہے پہنی دفعہ تو ہو چکا ہے وہ کافی سارے تین چار دوست ہیں پانچ سالوں میں بیس دفعہ تو ہو جائیں وہ ہی سیکریٹریز ہیں جو ماضی میں تھے وہ کہتے جی کہ ہمیں بدل کے ادھر نہیں کریں گے ہم پرلے ونگ میں جا کے بیٹھ جائیں گے پرلے سے اور کتنا پرلے لے جائیں گے اب سپائی سے نیچے کوئی تو ہے نہیں نا جی رہنگی کوئی نہیں وہ کہتے جی مجھے سیکریٹری ہی لگانا ہے نا زیادہ زیادہ مجھے وائسٹی بناتیں گے میں دمخواہ دو پوری لوں گا حکومت کو یہ چاہیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پہلے سوچنے کی پچھلی حکومت جو تھی نا وہ بار بار ہمیں اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے وہ یہ کام بھٹی صاحب سوچنے کے لیے بھی ایک ونگو ہونا چاہیے حکومت کے پاس جو پروجیکٹ سوچے رجی صاحب آپ تینوں لوگ پلکہ چاروں لوگ اتنے بولے بارشاہ ہیں میں آپ کو کیا کہوں دیکھیں ممتاز بھٹی صاحب ہاں سوچتے ہیں ان کے ساتھ کیا حال ان کا ہوا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا حال ہے نیا سیفر ایمان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں راو صاحب ایسے بچارے بڑے لطیف آدمی ہیں خوبصورتی سے رام سے پول کے نکل جاتے ہیں ہم تو کثیب ہیں اب بات یہ ہے جی میرے ساتھ بھی بہت کچھ سوچیں ہم سوچنے کیوں ہم نے سوچنا کیوں ہے میں نے سوچنے کا سوچ بند کرنے دیکھیں نا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا لیکن اب بھی مسئلہ یہ ہے جی کہ دیکھیں نوزائدہ نوملود انڈر فائیو حکومت ہے اس کو فائیو سکورہ کرنے لیں لیکن مقصدرن یہ ہے کہ بھائی آٹا جو ہے نا ہمارے ملک میں وہ وزیر خارجہ کے دورے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے راو صاحب ہمارا اس نسل کا نہیں تو ہم میں سے جو پشلی نسل ہیں اگر ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں تو اس کا تعلق تو گاؤں سے ہی نکلتا ہے درست آپ نہیں گاؤں سے آئے ہوں گے تو آپ کے والدے محترم جی میں خود گاؤں سے وہ تشریف لائے ہوں گے تو ہمارا لنک تو نسلوں تاک بھی کوئی چھوٹا موٹا زمین کا ٹوٹا تو رہی جاتا ہے جی بلکل سر یہ جو ایک نئی بیماری آئی ہے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کسان انڈویجولی نہیں بڑھ سکتا کمرشل اداروں کی اپنی رسٹرکشنز ہیں عوام کو ایک رول پلے کرنا ہے پنجاب فون باسکٹ ہے پنجاب نے سندھ کو بھی دینا ہے گندم بلوچستان کو بھی دینا ہے گلگت بلتستان کو بھی دینا ہے کے پی کو بھی دینا ہے ایون افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہماری گندم نے سمگل ہو کے یا ایکسپورٹ ہو کے پہنچنا ہے ایسی صورت کے اندر کیا ہم گندم کے ساتھ یہ والی اگنونیس افورٹ کرتے ہیں ہم ایک کٹاسٹرافی کی طرف جا جا چکے ہیں اور ابھی لوکسٹ جو اٹیک ہے ٹڈی دل کا وہ اتنا سوئر ہے کہ آپ اسے اندازہ ہیں اس نے پورا چولستان فارق کر دیا پورا مکمل اور وہ موف کر رہا ہے اس طرف اور سر میں انتہائی تکلیف کے ساتھ آپ کو ایک عرض کروں گا ہمارے پاس بیس یا بائیس ہوائی جہاز تھے سپریے کے اور اس میں سے سر جو آپریشنل ہیں وہ دو سے پانچ کے درمیان ہیں اور وہ دوسرا جہاز بھی پرسو گر گیا پرسو گر گیا اور اس کے اندر دو بندے شہید ہو گئے میرے جاننے دوست ہیں بلکہ بھائیوں جیسے دوست ہیں ان کے بہنوئی تھے وہ جو سینئر پائلٹ تھے اب ہم نہ ہمارے وہ جہاز جو کہ بلکل ان آپریشنل ہیں ہم لوگوں کو جان کو خطرہ ڈال کے چلیں کچھ کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ جاننا چاہیں گے کہ پہلے یہ جہاز کہاں استعمال ہوتے تھے اس کے اندر لگجری سیٹس لگا کے ایک مرکزی وزیر صاحب اسلام آدھ ائرپورٹ سے اپنے گھر جایا کرتے تھے میں صوبے کا نام نہیں بتانا چاہتا میں ٹائم میں نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں لگجری انہوں نے سیٹس لگوائی تھی اس کے اندر بزنس کلاس کی یہ جہاز اس طرح یوز ہوتے رہے ہیں آپ رضی صاحب بھٹی صاحب آپ باتیں کر رہے ہیں عوام کی کون انٹریس لے رہا ہے عوام کی نہیں میں آپ کو ایک عرض کروں خدا نہ خواستہ اگر میڈیا نہ ہو اور میڈیا کی یہ حالت جو بھی صورت حال اس میں ایک دیفنسیو میڈیا کو کیا اگر یہ نہ ہو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا حال کیا جائے گا انڈیا کے اندر ایسٹ پنجاب میں گندم ہو رہی ہے پورے انڈیا کو سپاہ کر رہی ہے یہ کیا اچھا جی مجھے بتائیں تیرہ کلومیٹر کو پر کوئی موجزہ ہو جاتا ہے کھاد وہ پراپر دے رہے ہیں مناسب قیمت پہ دے رہے ہیں بجلی سپسیو بجلی وہ بہتر بجلی تجھے مفتی ہے انہوں نے کافی عرصہ عزرائی ٹیویلز کو سیڈ وہ آپ کو پراپر دے رہے ہیں انسیکٹیسائیڈز جو ہیں معذرت کے ساتھ انسیکٹیسائیڈز جو ہیں وہ ان کی پراپر ہیں ہمارے ہاں میں معذرت پھر دوبارہ عرض کروں گا تکلیف دے باتیں ہیں ہمارے انسیکٹیسائیڈز جو ہیں جو یہاں کا ایک بہت بڑا ٹائکون ہے اور جو کہتا ہے میں ملٹی نیشنل کا مالک ہوں اس کی آگے سے جو آگے چیزیں ہیں نائنٹی پرسنٹ جالی جا رہی ہیں وہ انسیکٹیسائیڈز جو ہیں وہ پیسٹیسائیڈز جو ہیں وہ سپری ہوتی ہیں کسان پورے پیسے دیتا ہے کچھ بھی اسے پڑھنی پڑھتا انتہائی خوفناک صورتحالے سے اور یہ میں آپ کو ایک فکرہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو یہ سوال اس لیے دیا کیونکہ آپ اس طرح چیزوں کے ہیلم آف افیر پہ رہی ہیں میں ارز کروں گا سر مجھے ایک بہت مدبر آدمی نے پندرہ سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں سیول وار صرف ایک فصل سے زیادہ دور ہے یعنی ایک کراپ فیلئر ہو گیا پاکستان میں سیول وار شروع ہو جائے گی کیوں؟ اگر کھانے کو آٹا نہیں ہوگا یا آٹا آپ کی ریچ سے باہر ہو جائے گا عام آدمی کیا کرے گا؟ چھینے گا نا جی پوری دنیا کے اندر تو یہی ہوا ہے آپ رومن ہسٹری سے لے کے اب تک آ جائیں بنگال کے اندر بنگال کے اندر آپ دیکھیں پری پارٹیشن ایک بنگال کے اندر کہت ہوا تھے جس کے اندر لاکھوں بندے مرے تھے کیوں مرے تھے؟ کہ وہاں جو بیٹش گورنمنٹ تھی اس نے تمام جو غزہ کے زخائر تھے وہ اپنے فوجیوں کے لئے مختص کر دیئے تھے جو کہ بیری جہاز وہاں سے چلے گئے تھے یہ لیٹر سے سرچ اس پر مک بھی آئی ہے ونسٹ چرچل نے یہ کیا میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں یہ مزاق یہ بھی ہے کہ جی پاکستان ایک ذرائی ملک ہے مانتے ہیں ذرائی ملک ہے لیکن آپ کسان کو دے کے آ رہے ہیں آپ جو اس کو انٹریسٹ لیتے ہیں جو سوری جو آپ کرزہ دیتے ہیں سترہ پرسنٹ انٹریسٹ لیتے ہیں آپ اس سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سیریس بندہ جو ہے وہ ڈسکشن یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں پرو ذرات پالیسیز بن رہی ہیں بالکل صحیح اور محکمہ کسان کو کرز دینے کے لیے ہم نے ایک بینک کھڑا کیا وزرائی ترکیاتی بینک اور گزشتہ اٹھارہ مہینے سے اس حکومت نے آتا ہی جو کرپٹوں کا اپوائنٹ کرنا اس کا بورڈ تھا بورڈ ڈریکٹر جو ہوتا ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا تھا اور نیا بورڈ اور نیا چین میں ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیا ظاہر ہے صادق اور امین کو اتقرر ہونا ہے لیکن ملا نہیں جی بھٹی صاحب کچھ کہہ رہا چاہتا ہے راو صاحب نے جہازوں کا سکر کیا جی وہ جہاز ٹھیک کر رہے ہیں وہ جو بورڈ والے ممبران جو نئے لگنے ہیں وہ جہاز ٹھیک کر رہے ہیں ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد میں میں صرف اس پہ ایک میٹنگ کا حوالہ دوں گا ایک فیڈرل سیکٹی نے ہم یہ بتایا کہ بڑی محنت کے بعد وہ ایک پوری ذریعی پالیسی اور وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی سیڈ کے اوپر کہ ہمارا سیڈ اتنا زائی ہو جاتا ہے جگہ بھی زائی ہو جاتی ہے اور وہاں سے فصل نہیں ہم لے پاتے جو کہ دنیا کے ساتھ کمپیر کر کے انہوں نے ایک بنایا تھا کہ وہاں پہ کیا ایوریج ہے اور ہماری کیا ایوریج ہے لیکن وہ اڑائی منٹ پرائمیسٹر صاحب نے ان کی بات سنیے اس کے بعد کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا آپ مجھ سے سنے کہ کیسے ذرات ٹھیک کرنی ہے پھر انہوں نے دس منٹ کا لیکچر جھاڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کریں کہ نیکس میٹنگ رکھیں اس کو آج کی میٹنگ ختم کریں اور اس میں جانگیر ترین صاحب کو بلا لیں وہ آپ کو بتائیں کہ ذرات کیا سکتی کی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھٹی صاحب تاہم ختم ہو گیا اس کے بچراغوں میں دینا مجھ سے مجھے رات کا نام لیتے لیتے شرما کی جاتے ہیں وہ پاہین ایک بڑی ہوا ہے جی بس کافی ہوتا ہے دیکھیں وہ اس کے بعد پھر سوچل میڈیا ٹیم پوری پی ٹی اے کی ٹوٹ پڑی انہوں نے جو ہے وہ اگری کلچرل انٹیلیکچول ثابت کیا جہانگیر ترید صاحب کو لیکن گنے کی فصل میں ستائیس پرسنٹ کمی ہے گنے کی فصل کپاس کی فصل میں ستائیس پرسنٹ کمی ہے پچیس پرسنٹ کمی ہے گندم کی فصل میں گنے کی فصل میں اور بارہ پرسنٹ کمی ہے گندم کی فصل میں یہ تین ہماری میجر کراپ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کل رائس آنے والا ہے اگر اس میں اس طرح کا کٹ لگ گیا تو جو ہم دھائی دو اڑھائی عرب ڈالر کا باہر بھیجتے ہیں اس میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ بھی خدمت میں حاضر ہوں کہ اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ